ٹی وی سیڈیل گو میں کسی کے پیان میں اب تک کا سب سے بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے جہاں اب تک ہم نے دیکھا کہ ویراد پاکھی اور چوان پریوار کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ صحیح زندہ ہے جہاں چوان پریوار اب صحیح سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پوتے وینائک کی موت کی ذمہ دا صحیح ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس دن صحیح زد نہ کرتی اور وینائک کے لے کر گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو آج وینائک زندہ ہوتا جس کے بعد آپ کمنٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی صحیح کو خبر ملتی ہے کہ وینائک کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ سیڈیو سے گھر چکا ہے اسے چھوٹ لگی ہے تو وہ کچھ بھی وینہ سوچے سمجھے چوان نیواز پہنچ جاتی ہے وہ بھی جکتاب کے ساتھ جکتاب صحیح کو ایک ساتھ دیکھ کر چوان پریوار کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چوان پریوار جکتاب اور صحیح کے رشتے پر انگلی اٹھائیں گے وہ ان دونوں کے رشتے کو بدنام کریں گے وہ صحیح پر گندے گندے الزام بھی لگائیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جکتاب صحیح کا ساتھ دے گا جہاں آگے کی کہانی میں بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنس آنے والے ہیں کیونکہ چوان نیواز میں انٹری کے بعد سے ہی صحیح کو کافی کچھ جھیل نہ پڑے گا جس کا سامنا وہ کیسے کرتی ہے یہ دیکھنا دلچپس ہوگا فیلال آپ کی کیا رائے اس خبر پر ہمیں کمنٹس پر ضرور بتائیں ساتھ اگر آپ نئے ہوتا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے